اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل آج ہم لوگ سلٹ کی ڈیزائنی سیکھیں گے یہاں پر مکمل سائٹ پر پٹی لگانے کا طریقہ سیکھیں گے کس طرح سے لگاتے ہیں اور اس کو فرنٹ کو بیک کے ساتھ اٹیچ کیسے کرتے ہیں تو اس کے لیے اس کی کٹنگ کو جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ اس کا پرسیجر جو ہے جو سٹارٹنگ ہے وہ اس کی کٹنگ سے ہی سٹارٹ ہو جاتی ہے تو یہ میں آپ کو دکھاؤں گی سب سے پہلے ہم اس کی کٹنگ کا جو میں نے جو نشان لگایا ہے وہ میں نے آپ کو بتانا ہے کہ ہم نے یہ نشان کس جگہ پر لگایا ہے یہ دیکھیں یہ کمیز کا سائز ہے نشان بلکل جہاں پر اس کی سلائی آ رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ بلکل میں نے نشان مکمل لگا لیا ہے یہاں سے ٹھیک ہے اب اس کی جب ہم نے کٹنگ کرنی ہے تو ہم نے اس کو ایک پیر کی سلائی جو ہوتی ہے جو ایک سلائی کا مارجن جس کو بولتے ہیں بلکل ہاف ان سے بھی تھوڑا کم جتنا مشین کا پیر ہوتا ہے جو ہم لوگ سادہ سلائی میں لگاتے ہیں وہ ہم نے چھوڑنا ہے صرف اور اس کی پھر سائٹ کی کٹنگ کرنی ہے اب یہ ہے تو اس کی کٹنگ جب ہم کریں گے تو ہم اس کو یہاں سے کریں گے مکمل مارجن سائٹ کا ہم اتنا چھوڑیں گے یعنی کہ عمومی طور پر ہم لوگ دو انچ کا یا ڈیڑھ انچ کا مارجن چھوڑتے ہیں تو اس طرح سے نہیں کرنا ہے جو میں طریقے سے جو ڈیزائننگ بنا رہی ہوں سائٹ والی اس کو آپ نے اسی طرح سے کٹنگ کرنا ہے اوپر سے ہم لوگ بلکل جیسے ریگلر کٹنگ کرتے ہیں جتنا مارجن چھوڑتے ہیں جو وہ سارا طریقہ وہاں سے وہی ہے صرف یہاں سے ڈیفرنٹ ہوگا اب یہ جو نشان میں نے لگایا تھا یہ آپ کو میں نے دکھا دیا ہے کہ بلکل مکمل فٹنگ پر ہے اور میں نے تھوڑا سا ہٹ کے اس کو کٹنگ کرنا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے جی سارا ہٹ کے میں نے اس کو کٹنگ کر لیا ہے اب یہ جو اس کا چاک کا نشان ہے نا اس کو میں پریس کر لوں گی کیونکہ جب ہم پٹی لگائیں گے تو اس کے اوپر اگر میں کٹ لگاؤں گی بھی نا تو وہ کٹ نظر نہیں آئے گا اس طرح سے رکھ کے نا تو اس کو میں یہاں پریس کر لوں گی اس طرح سے یہ دیکھو نا ایک پریس کا نشان بن گیا ٹھیک ہے اب ہم اس کو کھول لیتے ہیں یہ پلین کے اوپر میں نے ایک موٹیف سا لگوایا ہے تو اس کی سائٹ کے اوپر میں مکمل سائٹ کی جو ہے نا وہ کپڑے کے ساتھ فنشنگ کر رہی ہوں تو آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے اس کے ساتھ اورنج کا کنٹراؤس کیا ہے ایک ایک انچ آڑی میں نے چار پٹیاں لے لی ہیں ٹھیک ہے ون سائٹ ٹو سائٹ اور دو سائٹ پیچھے والی ٹھیک ہے فرنٹ والی سائٹ سے سٹارٹ کریں گے کپڑے کو میں الٹا کر رہی ہوں الٹا کرنے کے بعد یہ بالکل سیدھی پٹی ہے وہ ریپ پٹی نہیں ہے یہ بھی بتا دوں اس پٹی کو میں یہاں رکھوں گی اور جتنا ہم نے یہ مارجن چھوڑا ہے نا اتنے ہی مارجن پہ الٹی سائٹ سے تھوڑا سا اوپر کو بڑھا کے اس طرح سے مکمل سلائی نیچے تک لے آؤں گی ٹھیک ہے اس طرح سے یہ دیکھیں جتنا مارجن ہم نے چھوڑا تھا اتنے ہی مارجن پہ ہم نے سلائی لگا لی ہے اب اس کو یہاں رکھے ہم ٹریس کر لیں گے اس طرح سے اور رائٹ والی سائٹ کی طرف موڑ دیں گے یہ چاک کا نشان ہم نے لگایا تھا یہ تھوڑا سا پریس سے ہو گیا ہے تو اس کو میں دوبارہ سے اس طرح کر لوں گی ٹھیک ہے اب اس کو تھوڑا سا میں یوں فولڈ کر لوں گی اس طرح سے اور اس کے اوپر بلکل کنارے پہ رکھے نہ تسلائی لگا دیں گے اس طرح یہ آپ بڑی شرڈ پر بھی بنائیں یہ بہت پیارا سٹائل لگتا ہے اور اس طرح سے کرتے جو بنے ہوتے ہیں یہ بلکل ریڈی میر سٹائل میں کرتے لگتے ہیں ابھی ٹرائی کریں اس طرح سے اپنی شرڈ پر بھی میتھوڈ بلکل سیم ہوگا یہ دیکھو اوپر سے لے کے نیچے تک یہ پٹی جو ہے نا یہ بلکل ہماری سیٹ ہو گئی ہے اس کے اوپر یہاں ہم سلائی پہلے لگا لیں گے ٹھیک ہے یہ سلائی لگ گئی اس طرح سے اب یہ جو بڑا ہوا تھوڑا سا کپڑا ہے نا اس کو ہم کٹنگ کرتیں گے اس طرف سے کیونکہ ہماری جو کٹنگ ہے نا وہ پرفیکٹ ہے تو یوں ہم اس کی کٹنگ کرتیں گے اس طرح ٹھیک ہے اسی طرح سے اسی میتھر سے آپ نے اس سائٹ پر الٹی سائٹ سے لگائیں گے رائٹ کی طرف موڑ دیں گے اور اسی طریقہ سے بلکل آپ نے بیک پر ٹھیک ہے دونوں سائٹ پر بیک بھی اسی طرح سے چاروں سائٹ ہم اس کی پہلے تیار کر لیں گے اس طرح سے پھر چاروں سائٹ آپ نے لگا لی ہیں چاروں سائٹ لگانے کے بعد آپ نے اس کا نیک بنانا ہے نیک آپ کی ایک تو چوائس بھی ہے اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بریس کی ڈیمانڈ بھی ہوتی ہے کہ اس پر کیا اچھا لگے گا میں نے اس کو جو نیک بنایا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کیونکہ مجھے ہلکا سا ٹچ دینا ہے میرا ٹریس جو ہے وہ موٹیو والا ہے اور اوپر بالکل نیک سیمپل تھا تو پھر میں نے اس کے اوپر تھوڑی سی ڈیزائننگ کی ہے نیک کے ساتھ ساتھ پٹی کے ساتھ ساتھ میں نے یہ اس طرح سے یہ چکوٹیاں سے بنا کے اسموسہ سے یہ لگا دی ہیں ٹھیک ہے یہ کیاں لگا دی ہے تین تین ادھر لگا دی ہیں نیک بنا لیا ہے میں نے اور اس کی یہ سائڈز جو ہیں اب اس طرح سے ہیں اب اس کا اگلا جو سٹیپ ہے وہ ہی اس کا سب سے اہم سٹیپ ہے اب یہ دیکھو میں نے سارے نشان جو ہے یہ لگا رکھے تھے پہلے سے اس کو آپ اگر چاہیں تو ہلکا سا چاک لگا لیں چاک لگا کے یہ صحیح ہو جائے گا تاکہ آسانی سے آپ کو سمجھا جائے کہ ہم نے نشان جو ہے کہاں لگایا ہے ہمارا جو چاک ہے وہ کتنا ہے ٹھیک ہے نا یہ نشان آپ لازمی لگا لیں پہلے چاروں سائٹ پر میں نے اس طرح سے چھوٹے چھوٹے سے نشان لگا لی ہیں اب ہم ایک پٹی کٹنگ کریں گے جو ہمیں اتنی لمبی لینی ہے اوپر سے لے کے یہاں تک یہ دیڑین چوڑی پٹی ہے اس کو میں ڈبل کر لوں کی بات میں اس طرح کے آپ نے دو پٹیاں لینی ہے ڈیڑیڑین چوڑی اور یہ میرا نشان ہے یہاں سے میں اس کو اتنا ہاف انچ فولڈ کر لوں گی اور یہاں سے رکھ کے پھر اس کو ایسے ناپوں گی تھوڑا سا ایکسٹرا اوپر والی سائٹ پر رکھیں گے تاکہ بعد میں اس کی کندے کی کٹنگ کر دیں ٹھیک ہے اس طرح سے تو یہ آپ نے دو پٹیاں لے کے ان کو اس طرح سے ڈبل کر لینا ہے ہم نے اس طرح سے ٹھیک ہے ایک سائٹ سے ہم اس کی فولڈنگ جو ہے ہاف انچ کی اندر سے فولڈ کر دیں گے اس طرح اور پھر اس کو یوں ٹرن کر کے تو یوں اس کو پریس کر لیں گے ہاف انچ اس کو فولڈ کر لیں گے اور یوں ٹرن کر دیں گے اس طرح سے پہلے ہم دونوں پٹیاں فرنٹ والی سائٹ پر لگائیں گے یہاں سے سٹارٹ کریں گے جہاں ہم نے نشان لگایا ہے فولڈنگ والا جو حصہ ہے یہ والا اس کو ہم بلکل اس کے برابر رکھیں گے یہاں سلائک ہونا ہم سٹارٹ سے ہی شروع کر رہے ہیں لیکن جب کپڑا رکھیں گے تو جہاں ہم نے نشان لگایا ہے تو وہاں اس کو پھر اس طرح سے کپڑے کو رکھ لیں گے موسیقا موسیقا ہاں جی اس طرح سے جب دونوں سائیڈ ہم نے جوڑ لی ہیں تو یہ کتنی نیٹ اور بلکل ریڈی میٹ سٹائل میں دو پٹھیاں لگی ہیں اس کے اوپر اور یہ ہے کہ یہ جس طرح سے میں نے پٹھی لگائی ہے نا اس طرح سے آپ پائپنگ بھی کر سکتے ہیں وہ بڑی پیاری سی بریق سی پائپنگ آتی ہے کپڑا میں نے یہ جو اوپر والی سائیڈ پر لائی ہوں وہ آپ اندر والی سائیڈ پر فولڈ کر دیں اور ہلکی ہلکی سی پائپنگ نظر آئے سٹائل بلکل ایسے ہی آئے گا وہ ساری پائپنگ اوپر سے لے کے یہاں نیچے تک بلکل ایک جیسی آئے گی وہ بھی بہت اچھی لگتی ہے تو اس طرح سے یہ بڑا ہوا کپڑا ہم دونوں طرف سے اس طرح سے کٹنگ کر دیں گے اور بعد میں اس کے آپ گول بازو لگائیں ویڈیو موجود ہے میرے چینل پر جہاں یہ گول بازو لگانے کا طریقہ ہے ہم نے آج جو سیکھنا تھا وہ یہ سائیڈ والا ڈیزائن ہی تھا جو میں نے آپ لوگوں کو آج مختلف طریقے سے بتایا جو بہت پیارا بنتا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے بچیوں کے ضرور بنائیں اس طرح سے چیلنجی نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ